ہاں میں نوی آئے میں سے سردہ صبح ہمارے بچوں کو چھٹی ہے تو آج کا ویلوگ جو تھا ہم نے آپ سے ہوم ٹور بھی شیئر کیا ہے اور اس کے بعد اپنی ڈیلی کی روٹین بھی شیئر کریں گے جو آپ کو ویلوگ ملے گا آج کا ہمارا شام کو ایک صبح ہم نے ڈالا تھا ہوم ٹور کا اور ایک جو ہے شام کی روٹین ہم آپ سے شیئر کریں گے تو چلتے ہیں آج میں نے کیا بنایا سب آپ سے شیئر کرتے ہیں آج میں نے بنائے ہیں یہاں پہ نیرے آلو مسالے والے جو لیزا کہتے ہیں کہ ماما یہی بنانا مال آگیا کنہ آگیا دو گھنڈا لے گیا لما لما تاگی ٹھلی والا میں آتی کہ نہیں بیر لے نے بنانا تو آج آسما نے کیا بنایا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم دیکھتے ہیں آسما ادھر بنا رہی ہے روٹیاں تھپڑ تھپڑ نیریاں روٹیاں میں نیریاں لپکا ہے آسما نے نیریاں روٹیاں چلے صحیح ہے صرف نہیں نو 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 تو آج کی روٹین ہماری یہی پہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ہزبند بھی لیٹ آئے ہیں آج میرے تو ابھی آئے نہیں آئے ہوتے تو میں آپ کو دکھا دیتی کہ کون ہے میرے ہزبند کون ہے میرے ہزبند کون ہے بتاؤ ذرا کون ہے تیسے ہزبند کون ہے ہزبند کون ہے ہزبند آپ لوگ بتاؤ فیڈیو میں میرے ہزبند کون ہے پتائیں اس سے ہزبند کہ صبح ہزبند کہ deeper سبھا اس کی سالگیرہ نا تو آپ لوگ سبھا ویڈیو دیکھیں نا ویڈیو لازمی شیئر ویڈیو میں لازمی کمنٹ کرنا کے علی مردزا ہیپی برڈے علی مردزا کے نام سے آپ نے کمنٹ کرنا ہے وہ خوش ہوگا اور جب وہ میں اس کو بتاؤں گی نا کہ آپ کے نام کے کمنٹ آیا ہے تو میں لازمی پھر اس کی ویڈیو بناوں گی اگلے سیچنٹر کو پھر اس کی بڑی ہوگی تو اس کا پھر آپ کو ہم دکھائیں گے کالے ہماری ویڈیو آئے گی یہ والی چار بجے تو یہ آپ کو ہماری ویڈیو کل ملے گی چار بجے ہفتے والے دن چار بجے آج جمعہ آج ہم شام کو شوٹ کر رہے ہیں تو پھر نا ہم میں اس کے بیٹے کی وہ ریکشن جو انگرس کے ریکشن وہ میں آپ کو شیئر کرنوں گی وہ خوش بھی ہوگا آپ کے کمنٹ پڑ پڑ کے اور نا آپ لوگوں میں سے کسی کا میسیز کمنٹ آیا تھا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تو انہوں نے ہمارے کمنٹی کے اوپر آکے کہا ہے کہ نا بھئی آپ لوگ تو بڑو بڑو کا نمبر مانگتے ہیں ہمارا تو نمبر نہیں مانگتے تو وہ روزانہ مجھے میسیز کرتی ہیں تو میں اس لیے ان کا نمبر مانگا تھا میں نے کمنٹ پہ لیکن میں نے ڈیلیٹ کر دیا میں نے دوبارہ ان سے نہیں مانگا تو آپ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں پھر ہم پاکستانیوں کا یہ حال ہے اس لیے تو پاکستانی ترقی نہیں کرتے یہ وہ فلان ڈمگان تو دیکھیں آپ لوگ اس طرح کے کمنٹ کیوں کرتے ہیں تو آپ بھی تو ایک پاکستانی ہے نا ایک پاکستانی ہوگے دوسرے پاکستانی کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو کوئی حال نہیں نا رہا ہمارے پاکستانی ہونے کا دیکھیں آپ ہی تو پاکستانی ہے نا ایک پاکستانی ہوں کہ پاکستانی کے اوپر اس طرح کے نام لے رہی ہیں اور مجھے کمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا اگر جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہماری ویڈیو کی اوپر تین چار ویڈیو ہیں اس کے فرسٹر فرسٹر والی اس پہ جا کے کمنٹ دیکھیں جنہوں نے کیا ہے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے ایک میری سبسکرائبر ہے میس بٹ تو ان سے وہ مجھے روزانہ کمنٹ کرتی ہیں تو اس لئے میں نے ان سے بات کرنی تھی مجھے ایک کام تھا کیونکہ وہ ادھر لاہور میں ہی رہتی ہیں تو اس لئے میں نے ان سے بات کرنی تھی اس لئے میں نے درنہ کمنٹ کیا تھا تو آپ لوگ اتنا ایشو بنا لے تھے اتنا لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے وہاں پہ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں اس طرح کی کمنٹ کرنے کا فائدہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا نا آپ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں الحمدللہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھیں ہوں آپ اپنے گھر میں بیٹھیں ہوں تو اہمی لوگوں کو آکے نا آپ میسج کر دیتے ہیں پہلے دیکھا کریں انگلے کے پتہ نہیں کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے ہم لوگ دھڑا دھڑ جا کے ماں پر میسج لکھ دیتے ہیں آپ یہ ہو آپ وہ ہو ہم لوگوں کو تو کوئی دیتا نہیں ہے جو آپ کی ویڈیو دہت تھی آپ کی میرے بان نہیں آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب بھی کیا اس کا بھی دل سے شکریہ تو ہر بندے کو کوئی کام پڑھی جاتا ہے اس لئے میں نے ان کا نمبر مانگا تھا آپ نے تو اتنا بڑا ایشوی بنا لیا تو چلیں آج کے بھی لوگ کرتے ہیں کنٹینیو تو فائدہ کوئی نہیں ہے اتنی بات لمبی چھوڑی کرنے کا تو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو پتا چل جائے گا کمنٹ میرا دیکھ لیں گے جا کے کہ میں نے کیا بور لیں ہوں اور کس کے لئے بور رہی ہوں اور کیوں کہہ رہی ہوں تو میرے بانی ہے آکے پیار پیار کمنٹ کیا کریں اور اچھے کمنٹ کیا کریں ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ چلیں کوئی تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے کوئی تو ہمیں اتنے پیارے پیارے کمنٹ کر رہا ہے دل میں زل سے خوشی ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے ہم اپنے سب کو بتاتے ہیں اپنے ہسپنٹ کو بتاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ آسمہ کو بتاؤں گی میں کہ سب کو بتاتے ہیں کہ یہ کمنٹ آیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو میں سب سے شیئر کرتی ہوں یہ کوئی نہیں سوائے چلو سائیے کال صبح دیاں مہین جاتے ہیں کیا شروعی بیٹی آج میں بنانے لگی ہوں اپنے بیٹے کے لئے ایک سپرائز چیز گھجرے لگی ہوں میں نے دودھگارہ منگا لیا اس کے پاپا لے آئے پڑا ہے اور علیزہ تو نہ بتائیں اچھا اس کی صبح سالگی رہ چاول اور چاول اور گھجرے میں نے پتیلی میں ڈال دی ہے پکنے کے لئے میں کتنا سا پک جائے تو پھر اس کے اندر دودھ شامل کروں گی تو رات بارہ بجے کے بعد اس کو میں سپرائز دوں گی چلو سہی ہے یہ بنا رہی ہے علی کے لئے سپرائز چاول اور وہ ڈال دی ہے کھجرے وہ کھاتا ہے سوکا والا بھی شوک سے چاول سے نظر بھی نہیں آلی چاول ڈالیں ابھی تھوڑے پیس کے ڈالیں ابھی زرہو بالا آئے گا یہ تھوڑا سا ایسو دس پدار مٹ پکتے ہیں کھجرے تھوڑی نرم ہوتی ہے پھر اس کے اندر گھو دکھر آئے پھر جو بنتا رہے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گی آپ کو دکھاتے رہے گے چلو سہی ہے آج سالگیرہ نا بارہ بجے کے بعد آلی گی آج سالگیرہ نا شروع ہو جائے گا دو تریک شروع ہو جائے گی وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی سالگیرہ کا پورا سال انتظار کرتا ہے میری سالگیرہ آنے ہیں چلو سہی ہے جیسے جیسے میں بناتی جاؤں گی آپ سے شیئر کرتی جاؤں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سالگیرہ ہوم ٹور دا بلوگ بھی دس ہو کیسے لگے ہم نے ہوم ٹور کا بلوگ بنا ہے وہ بھی کل ہم پہلی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ہمارے کیسے لگا آپ کو اور ہم لوگ کیسے لگے آپ کو اور ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں کمیٹ کریں سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سپورٹ ملے آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں آپ کی مہربانی ہوگی ہماری سپورٹ کریں ادھر پڑھے میرے میرے نماز لیٹی ہے تو میں ان کو کہہ دی مجھے ایک روٹی مگوا دیں تو سادی میں بھروٹی کھا لوں تو لیدک بپا کٹنگ نہیں کروا کیا آپ کٹنگ کروا لیں آپ اتنے ہنسوم لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری نکلیں اتارتی رہتی ادھر بیٹھ لگتے لیدک ایمہ بھی کہہ روٹی لانی ایک روٹی بس سادی لانی خمبیری نہیں لانی ٹھیک ہے یہ میرے جان نو ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ہستی ہے اس کو بڑی شرم آتی ہے میں اپنے اس بین سے پیار کرتی رہا اس کو شرم آتی ہے یہ دیکھو ذرا کوئی بات نہیں بتا لیزا بتائی گی آپ کو اپنے اس بین سے پیار کرنا کوئی جرم ہے بتائیں ذرا آپ لوگ میرے اتنے پیارے اور گولے مولے سے ہزبین ہے میں بھی ہوں ابھی اتنے پیارے میرے ہزبین ہے تو میں چلے جی دیکھیں میں جاری تھی گجری میں دور ڈال ہے آپ کو دکھاؤں پر یہ بھابی ہے نا یہ لیٹر مانگتی ہے اس کا لیٹر گم جاتا ہے جب بھی دیکھو دو چلے جلا جلا کے جلتی واپس کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں رہے نا پتا دور ڈال بیچ میں چوکنی اب یہ پکنے پہ آئے گا پکنے لگ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کو نہ دکھاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی کیسے میں بناتی ہوں یہ تو ایسی اس کے لیے میٹھا س تھوڑا س ہے بس رات کو کھلائیں گے ہم س پرائز اور سالگیرہ تو اس کی میں کروں گی دیکھتے ہیں کب کرتے ہیں اب سلا بنا رہے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے علی کو آسمان سرپرائز دینا ہے وہ کھیر بنا رہی ہے تو میرے ہزبند جانا وہ دیکھیں اندر آ آکے ان کو سونے کی پڑ گئی ہے یہ نہیں کہ بندہ دو چار بیگم سے باتیں کر لیتا لیکن نہیں جو میری بیٹی ہے یہ شزادی ہے یہ ماشاء اللہ میرے ساتھ بتے بتے کتی ہے بت بتے آپ بتانا جو علیزہ وہ میرے جیسی ہے اس کی شکل میرے سے ملتی ہے یا اپنے پاپا سے ملتی ہے ٹھیک ہے آپ نے تو کون سے سکول میں پڑھتی ہے سکول سکول میں سکول اچھ ہے آپ صحیح 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 بیسٹ فرینڈ کون سی آپ کوئی بھی نہیں ساری ہیں بس دیکھ لیں آج کل کی جو فرینڈ بھی اچھی نہیں ہے تو میں نے بھی اس کو کہ آپ بس اتنا زیادہ کیونکہ آج کل کی لڑکی ہیں بیوائر کی اچھی نہیں ہے کوئی بس فرینڈ کیا نام ہے اس کا حلیمہ اور رائشہ چلیں صحیح کیونکہ اس سکول کی لڑکی ہیں وہ ساری نظر مطلب رہست ہیں جب کام وغیرہ لینا ہوگا تو ایسے میسج پر میسج کرتی رہیں جب علیزہ کو چاہیے ہوتا تو پھر پتہ اس کو کیا کہتی ہیں تم سکول چلی جائے کرو اپنی دفعہ جلدی ایسے کام مانگ لیں گی تو علیزہ کی دفعہ کہیں تم سکول کی جاتی سکول سے پتہ کر لو سکول چلی جاؤ تو ایسے کرتی ہیں تو آج کل کی چلو ویورز کو ہے تو ہیلو کر دو سلام دو لے رات کے بارہ بجے تا ہی جانگ نہ ہے کیونکہ آج بارہ بجے کے بعد علی کے بڑے شروع ہونی ہے اور ہم نے اس کو سرپریز دیما ہے چل پیچھے اور اب میں ہم سلام دو لے سلام دو لینے سے بھی بنا سلام علیکم جناب کیا اللہ ٹھٹا کیا ٹھٹا گئے میں آج تھکہ بہت زیادہ ہوں کیونکہ آئی آفیس سے لیٹا ہوں اس لئے میرے طبیت خراب ہے خراب ہے ان کی طبیت خراب ہم انہوں نے کہنا آپ کی طبیت ہر وقت خراب ہی رہتی ہے سونے رہا سونے لگے آئی میں کہ بتا نہیں کہ میں سونے لگا ہاں میں نے بتا نہیں کہ میں سونے لگا یہ مجھ ہے یہ دے اب اب اٹھا جا رہا بار بار اب دیکھو زرائح ہاسی لکھر ہی آنکھ ہی دیکھ رہی ہے یہ آنکھ یہ یہ پر کس نے لگا لیا خوشبو آرہی مارین لگا یہ روم سپری جاسمین کی خوشبو آرہی تو دکھاتی ہوں میں آسمان چلی گئی باہر کچھن میں نہیں باہر کچھن میں میں سب ملواتی گا آپ کو ٹھیک ہے یہ بیٹھی یہ سوچ جی بیٹھی یہ سوچ جی میرے سپا رہا رہا سر بارا بارا رہا آنکھیں بزری بزری ہونی لگتا میرا بلیٹ پریشر ہائی چالا دیکھ دے بلیٹ پریشر ہی لگ بیگ نی ہار بلیٹ پریشر ہائی میرا بلیٹ پریشر ہائی یا بلیٹ پریشر بن رہیا کھیر دود ڈال دی اب اس نے دود ڈالنے کے بعد تو یوں لگ رہا تو علیزہ کو دیکھیں اتنی خوشی ہے کہ ڈانس کر رہی ہے اتنی خوشی ہے بھائی کی سالگیرہ کی کہ علیزہ تو ڈانس کرنے لگ گئی یہ کیا ہوا چانت کسی علیزہ ڈانس کرنے لگ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں آج کا ویلوگ ہمارا اتنا ہی تھا تب تک اللہ حافظ اس کا بھی میں آپ کو راز بتاتی ہوں اس دفعہ علیزہ کی ہوتی ہے جولائی میں تو اس دفعہ جو ڈیٹ آئی تھی نو محرم کا دن تھا تو آپ خود بتائیں کہ جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی پوری فیملی یا قربان کر دی شہادت ہوں گئی تو کیا ہم دن ہائپی برڈ دی مناتے اچھے لگتے نہیں اچھے لگتے اس لئے پھر ہم نے علیزہ کی پوسپون کر دی اب نیکسٹ سال کریں علیزہ کی سالگیرہ ٹھیک ہے علیزہ تب کی ہمارے دیکھو دیکھو ہم دونوں بیٹے کو سپرائز دینے لگ سپرائز سپرائز سمجھ آگئی نا انہوں بھی آگئی سمجھ شوکی لگتا میرے سے ہم جا رہے وہ سید بھائی کو چھے چھے جان سید بھائی کو چپی پاپے کسی بھائی جو رہے گا پاپے کی رہے گز مجھے کچھ پر باتی مدونی کیا کھا رہے ہیں جس کیا؟ ٹوفی کھا رہے ہیں ٹوفی کھا رہے ہیں جیسا کہ ہے جیسا کہ جیسے تھیار ہوتا ہے یہ تھیار کر رہا ہے یہاں میری چاہے بھی بنا رہی ہے یہاں بھی پکر ہے کیونکہ یہ بزار والا دودھ ہے نا یہ جلدی نہیں گھاڑا ہوتا اب یہ پکر ہے پک جائے گا تو پھر ہم آپ سے لازمی شیئر کریں گے اور شیئر ایسے کریں گے کہ جیسے علی کو اٹھائیں گی یہ رات کو بارہ بجے اس کو دے گی ویش کرے گی ویش کرے گی تو پھر اس نے یہ سونا نہیں وہ کہہ رہا تھا آج میں سو ہوں گا نہیں بارہ بجے جاگوں گا تو اس کو یہ نہیں پتا اس کے پاپا کو پتا ہے کہ اگر اس کی سالگیر ہے تو وہ کہتا نہیں پاپا کو نہیں پتا میں بارہ بجے ان کو اٹھا کے پوچھوں گا کہ آج کیا طریق ہے وہ اگر طرف سے یہ ذہن بنا کے بیٹھا ہے اچھا چلے سہیہ ہمیں پتا ہے وہ کمرے میں آج اس کو انہیں بھی تقباہ نہیں آنے بھی لیزا کو انہیں کہا اس کو چھیلی شکی نہ نہ چیز کا گئی وہ بار آئے گا پھر چلے سہیہ چائے بھی برڑی ہونے والی ہے میری بس یہ دیکھیں یہ کیا کریے پہلے میں چوری چوری بنانے لگی تھی اس کی ویڈیو کہ یہ پتیلہ چاٹ رہی ہے یہ دیکھو ذرا تو یہاں پہ کھیر ریڈی ہو گیا آسمانے جو بنائی علی مرتضی کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی مزے کی بنی ہے میں نے نا ہم نے میٹھا چکھا یہ اس نے مجھے دیا یہ ایک پتہ نہیں کس کی ہے یہ اپنے سہلی کے لیے رکھی ہے یہ امی کی ہے اور یہ آسمان کی یہ علی کی یہ اس کے پاپا کی اور ایک اور یہ عظیم بھائی کی ہے یہ ہمارے جو جیٹھے نا بڑے جن کی دودھ کی دکانہ یہ ان کی ہے تو یہ امی کی یہ ولی یہ امی کی ہے یہ آسمان کی اور آسمان کے جو ہے نا ہمارے پتیلہ ساف کر دیں تو آسمان یہاں پہ کر رہی ہے پتیلہ ساف کہ پتیلہ بھی ساف کر لوں میں اور اس کے بعد یہ کھیر ہے اور ساتھ ہی میں نے پانی چڑھا دیا گرین ٹی بنا نہ لگی ہوں میں تو چولہ بند کر گیتے ہیں اب ہو گیا ہمارا پانی گرم میں نا اندر سے گرین ٹی کے پیکٹ لے کے آتی ہوں دیکھیں آج احمد ہمارے کمرے میں کتی دیر بعد آیا درامے ہی کر رہا ہے اندر بار کیا آلے احمد ٹھیک ہو اور لائف کیسی گزر رہی ہے نہیں کب ہوں کی ہوں پاؤں جڑا رو ہے نا ہمارے مو توڑ دینا ہوں اگے بھی یہ ٹھیک ہے اگے بھی یہ ٹھیک ہے میں تندہ سنی ایتھو نا ایتھو میں یا تین نے جنہیں نا لیزا علی تیرے پاپا ایک احمد احمد دیتے ہیں آکر ٹھیکے نے علی یہ گلت کیا ہے تم نے تیرنو چپیڑ پہنی چاہیے دیئے اس نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں باتمیز اب ویڈیو کیپچر ہو گیا تو انہیں باتمیزے کی ہے ہم اسے دیکھیں تیرے پاپا ہی سوری کروائیں گے تس سے چلا دو میں باندھو کی تاسی آگا لگنا مجھے پاپا ہی سوچی ایتھو میں یہ گرین ٹی ریڈی ہو گیا ہے کیا ہو بھائی تو اچھا ہے نا لڑنے دو میں کیا کروں ان دونوں کو کرنے دو آپ رہے ہیں ان کے بیچ میں اس کو پہلے چاہیے تھا نا بتمیزی سے ڈانٹو زرہ صحیح طریقے سے پانی پڑھا گرم پیچھے گرین ٹی بنا علی نے نا بتمیزی کیا ہے احمد کے ساتھ تو گیرا خودی ہے آپ لوگ کوئی بھی اسے بھی چھنا کرنا کمنٹ میں آسما کا دیکھتا ہے کیا کہہ رہی ہے وہ چھٹکی سے آپ کو میرے بالوں میں دلتوں کیا تو پھر میں نے اتارتی ہے چلے جی ہمارا جو سپرائز تھا مارا بجے کا وہ خراب ہو گیا ہے بچوں نے اس کو بتا دیا ٹی وی دی با عزل کی گھر پہلے بچوں نے اس کو بتا دیا علی کو کہ تیری ممہ تیر لیے کھیر بنا رہی ہے تو علی نے گرم گرم علی نے بھی کھالی اس کی دندوں نے بھی گرمیں بھی سب کو دے دیا ہم نے تو چلے آج کا بلوگ ہمارا یہیں تک تھا کھال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر بھی کریں اور سسکرائب بھی کریں اور پوری ویڈیو گوچ کیا کریں اور تاکہ ہمارا ٹائم گوچ پورا ہو جائے تو کل نئی روٹین کے ساتھ پھر آپ سے مراب تک ملیں گے تو تک اللہ حافظ ہماری ویڈیو